موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں جنت کے ایک خاص شہر اچھا اس روایت کو روایت کرنے والی امہ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مولا علی کرم اللہ وجہ کی بہن ہیں اچھا اس کو روایت کیا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اور وہ اسے روایت کرتے ہیں اسماعیل سے اور اسے روایت کرتے ہیں وہ ابی صالح سے اور وہ اسے روایت کرتے ہیں امہ ہانی سے اور امہ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک شہر مشک اصفر کا بنایا ہے اور اس کے پانی کا کیا حال ہے اس جس کا پانی سل سبیل ہے اور اس کے درخت نور سے بنے ہوئے ہیں جس میں خوش جمال ہو رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی ستر ظلفیں ہیں اگر ان میں سے ایک بھی زمین میں ظاہر ہو تو زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی سے چمکا دے اور آسمان و زمین کے درمیان پوری فضا کو اپنی مست خوشبو سے محکا دے لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے آپ نے فرمایا اس کے لیے جو قرض کے تقاضے میں نرم دل ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی آتی ہے اس کی رابیہ بھی امہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک شہر ہے جس کی پیدائش مشک اسفر سے ہوئی ہے لٹکا ہوتا ہے عرش کے نیچے اس کا درخت نور سے ہے اور اس کا پانی سلسویل اس میں حور نعین کی پیدائش جنت کی گھاس سے ہے ان میں سے ہر ایک کی ستر ذلفیں ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے مشرق میں لٹکا دی جائے تو اہل مغرب تک کو منور کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں تو کیا پتا چلتا ہے یہ خاص شہر اللہ نے بسایا ہے جنت میں یعنی ایک خاص شہر کی قسم ہے یہ ہر اس شخص کے لیے جو قرص کے تقاضے میں نرمدل ہوگا اور اس میں نیمتے کیا کیا ہے اس میں ایک خاص پانی ہے جسے سلسویل کا پانی کہا جاتا ہے اور اس میں ہوریں ہیں اور کونسی ہوریں ہیں اس میں ہورنعین ہے اللہ اکبر اور اس کی پیدائش جنت کی ایک خاص گھاس سے ہے اور اس کی ذلفوں کا عالم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی لٹکا دی جائے تو مشرق و مغرب کو منور کر دے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کے درخت بھی نور سے بنے ہوئے ہیں اور اس کا مقام کیا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ یہ لٹکا ہوتا ہے عرش کے نیچے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جنتوں میں داخل فرما دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں